یہ ڈلی نہیں یوگی کا یوپی ہے آپ ڈڑھتے ہیں یوپی میں جانے سے آنے والے چناو میں کہ آپ تینوں میں سے آپ کے پریوار میں سے کوئی چناوی میدان میں دکھائی دے گا کو نہیں لگتا ہے کہ بس یہ بہت ہو گیا بابا نے کیا اب ہم کو نہیں یہ سب ہم اپنے کھیٹی بار نمسکار دوستو اتا پردیش کی چناوی کوریج کے دوران ہم پہنچے ہیں جن پرد مضافر نگر کے سیسولی گاؤں نے سیسولی وہ گاؤں جو بابا مہین سنگھ ٹکیت کی جنمستلی بھی مانا جاتا ہے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ کسانوں کی راجدانی سوبے میں یا دیش میں جہاں بھی جتنے آندولن چلتے ہیں جہاں بھی جتنے آندولن شروع ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی باگڈور سیسولی میں ہوتی ہے بابا مہین سنگھ ٹکیت ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن ان کے دو بیٹے راکیش ٹکیت اور نریش ٹکیت ہمارے بیچ میں ہیں ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں نریش ٹکیت جی جو کی بالیان خواب کے پرمک بھی ہیں اس سمیں موجود ہیں جنہوں نے کسان مہا پنچائت جو پاس ستمبر کو مزفرنگر میں ہونے والا ہے اس کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے تو نریش جی سوگت آپ کا بہت ہے کیسی تیاری چلی ہے مہا پنچائت تیاری تو یہ روج کی کئی جگہ پنچائت ہے اور جو مارے اتھیتیاں ہوں گے باہر سے باہر جانے سے پنجاب سے راجستان سے مجھے فرنگر جلی سے الگ کے تو ہم تو صرف ان کے اس کے لئے آئے بھا کوئی بھکا نہ رہے سب کا سممان رہے ہمارے جلے مارے پہلے دا پیسن یکتمور چاہ یہاں سے آ رہا تو بس یہ بات چیت کو یہاں سے وہاں سے گوڑھنے ہوئے خاتر توجہ نہ ہوئے تو ہمارے تو یہی ہے اور نہ ہمیں کوئی سٹیج کا لالچ نہ کہیں کا تو ہم تو انہیں کو سننیں گے سب ہی اور اسی لئے کوئی ایسا بھنڈارے کا سب اتجام کرنگرے سب تو یہاں یہ ہوگی بات پرسوہ ہریانہ کے اندر کئی کسانوں کے سر پھوٹے ہیں پولیس کے ساتھ جھڑاپ میں کیا کہنے چاہتے ہیں نہیں بہت گلت ہو رہا کام سرکار کا صحیح کام تو ایک بھی نہیں ہم انہوں نے بھی دو منٹ کے لئے انہوں نے بھی سردان جلے دی جائے ان کے آتما کے شانتی کے لئے جہاں سے بھی پنچیت ہو رہی اور سارے کسانوں میں ایک بے حد گصہ ہے اس طرح کے بعد ایک لیٹھی چارج کرنا اتنی چوٹ اس کا لگے وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا تو سرکار چاہاں کیا رہی سرکار کم سے کم یہ تو دیکھے بھئی جو چھوٹی سی بات تھی اسے اتنا بڑا ببندر بنا دیا نو مہینے چار دن آج آن دولن کو ہو گئے تو کسانوں کی کہیں کی پرکشہ لے رہی ہے ایک انداتا ہے یہ سڑکو پہ پڑیار اس طرح تھے ان کے ساتھ ایسا ویوار ان کے ساتھ ایسی بول چال جو ایک بڑی بھدی بھدہ مجاک ان کے ساتھ ہمیں کرے جائے رہا کسان اس لائے کی ہے کہ سڑکو پہ پڑے انہیں آتنکو آدھی خالستانی ٹکڑے ٹکڑے گئے فتہ نہیں کس طرح تھے آن دولن جیوی اس طرح کے سب دو تو نواجہ جائے رہا تو آخر سمان تو ہم بھی راکتے ہوں گے اس دیش کا اس دیش کے بندار ہم نہ بھر دیا خالدیان تا بندار بھر دیا کیا ہم اپنی خون پسندے کی محنت آج ہم اناج پیدا کر دیا ہم نے اتنا ہو کر دیا کیا یہ گلت کر دیا سرکار اس بارے میں سوچے اور سرکار کی تو اس کی اُلٹی گینیتی شروع ہوگی ہم نے سرکار کو اوٹ دی ہم نے انہیں کہتے ایک اوٹ ہم نے پردار منتری کو بھی دی باجپا کو ہاں باجپا کو اوٹ دی سب نے دی پورے پریوار نے پورے گاؤں نے ایسے نہیں کوئی باتہ کھمنا اوٹ نہیں دی پر یہ جب سرکار نہیں کھری اتر دی تو ویروت تو امنوں کرنا پڑ رہا اچھا آپ نے تو آندھولن اپنے بچپنوں ہی دیکھے ہوں گے جب آپ کے پتہ جی تھے سن ستاسی سے بڑا نام چودری مہینسین ٹکیت آپ نے ہزاروں آندھولن اور جیل اور اسے ساری چیزیں آپ کے پریوار نے اس میں دیکھے گئے آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے اب آپ کو خالستانی آتنگوادی پاکستانی آندھولن جیوی بولے جاتا ہے کہ بابا اگر آج زندہ ہوتے تو کیا استیتی ہوتی اس آندھولن کی اور ان تین کسی قانونوں کی جس کا آپ گروہ ہے نہیں انہوں نے تو اور اور سکت آندھولن کرتے میں میں تو ہم تو تھوڑی گئنی بات چیت کرنے کے لیے تو بھی تیار ہو جا لوگوں کو منع بھی دے بھٹھیک ہے میں تو بہت سکت ہو رہے تھا معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ان کے عقیت ہو انہوں نے تو کبھی پچھے آٹھ نہ سکھا ہی نہیں اور یہ بھی ہم تو چلو ایک بلکل شانتی پیریہ بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں لوگوں کو پھیر بھی نقصان جیل کے بھی اجت ماری بیجتی بھی ہو لی باتی رہی اسے جیل کے بھی پھیر بھی ہم یہ سوچ ہے میں نہیں کچھ نہیں بات ہے سرکار سرکار ہے پردان منتری ہے ہمارے ہم انہوں کا بھی سرنے نچہ کرنے چاہتے ہیں پر ایک تو بتاؤ انہوں نے تو دو سبد بھی نہیں کہے آج لوگ مارے چھہ سو ساڑے چھہ سو کسان مارے اس آندولن میں سہید ہوگے اور میں کسی کی اڈانی کی کسی کی سادی میں بھی جانا کسی ہیرو ہے کوئی ہیرو ان کی بھی اس میں بھی کسی کے بچہ ہو جاؤ اس میں بھی جانے گا تو کم سے کمی تک وہ تو نہ کرے ایک کسان کا انداتا ہے کسان انداتا ہے تو اس کی اس میں بھی تو دو سبد کہہ دے سب ہی آج کرے پردان منتری ہے تو پتہ نہیں کسی مان سکتا ہے کیا سوچ ہے سوچ انہوں نے بدلنے پڑے گی اس میں نہیں کچھ نہیں باتھا سب بے کار معاملہ ہے اچھا ایک سوال میرے آپ سے ہے کہ بابا دو ہزار گیارہ میں ان کا انتقال ہوا ڈیتھ ہوئی اس کے بعد آپ آندولنوں میں سکریے ہوئے آپ اور آپ کے بھائی راکسٹے کہے جی اب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بس یہ بہت ہو گیا بابا نے کیا اب ہم کو نہیں ہم اپنے کھیٹی بات نہیں سمجھ سے تو یہ ہے اس جنتا کو کس کے برس سے چھوڑ دے ہم تو چلو اس اس طرح بھائی بھائی چھوڑ دو کچھ نہیں بات ہے پر یہ جنتا جو اتنا وشواس کرے ہیں ان کی کون کرے گا ٹھیک ہے ویروہ بھی اپنے یاد میں ویروہ بھی ویروہ کرے ہیں اپنے ہی مالا گے رہے ہیں تو ایسی نہیں کچھ بات ہے پر ہم تو جو ہم تو جمین تجھوڑے ہوئے ہم تو سارا پتا بونے تر کاٹنے تک کا پتا کتنی دکت کسان کے سامنے ہے آج اور مجبوری ہے بھائی جنتا کو یہ ہے کہ کس کے بھروس سے چھوڑ دے ہیں جنجزیب اتنے بڑے آندولن تنی یا سرکار ماندھ رہی نائی جھوکری تو ایک اک اک اککو تو سب پیٹ دیں گے جو کوئی بھی ہے اسے گوڑی مار دیں گے اسے ہی وہ کر دیں گے اسے جیڑ میں ڈال دیں گے تو ان کی تو کوئی کےڑے والے نے بھی پکسی نونہ نہیں چھوڑ دا آج بھی پکسی نونہ نہیں چھوڑ دا ایک کسانی یونین ہے کسانی سن یکتور چاہے یہی تھوڑی سی کمان سن بھار جا اگر یہ بھی اوپڑ جا تو کچھ نہیں یہاں سی کوئی نہیں بلکل ایک مست راج ہو جگن کا کوئی ان کے خلاف نہیں بولنے کا کچھ بھی ہونے کا یہاں سی چناؤ بھی نہیں ہونے گے تو ہم تو یہی کہہ رہے یہ بات کرے ڈنگ سے کسانوں کے سمبان کی ساتھ ہمیں کھلوار نہ کرے اور اس سرکار میں بھارتے جنتہ پارٹی میں اچھے بھی آدمی ہم کسی کا اوہ نہیں کرتے ایک جو میں ہے گورنر ہے وہاں کے میں گال لگے ساتھ پال ملک جی مارے پریوار کے اور انہوں نے انہوں تبھی سیکھ لینی چاہے نہیں انہوں نے کہا بھائی ہم نے سرکار کو چھتھی لکھی تھی گورنر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا بھائی کسانوں کے ساتھ میں بل کا پریوگ نہ کری اور کچھ نہ کری تو انہوں کی بھی تو سنائی چاہے تو سرکار میں یہ انہوں کی نمائندے ہیں انہوں کی چونے ہوئے گورنر ہے لالکشنا دوانی ہے راجنات جی ہے بہت اچھے آدمی ہے انہوں کی سلاہ مسبر ہے میں انہوں نے پینچ رہ کے توتے بنا دیے تمہا تو بس اپنا جتنی چاپ بھی بھرنی اتنا بولنا ہے اس تو جیادہ نہیں بولنا تو نوکہ ایسے چلگا کام باتچیت تو کرنی پڑے گی باتچیت سلاہ مسبرہ بھی ہے مارے بھی سلاہ ہے مارے بھی بڑے ہیں ہور بھی بڑے ہیں ہم بھی تو سلاہ مسبرے تھے اچھا راکیس ٹکیت جی نے کہا کہ جس طرح ہم بنگال میں ہم نے بی جے پی کا ویروت کیا ہے ہم آنے والے چنامت پردیش میں ہی ویروت کریں گے راکیس ٹکیت جی کہتے ہیں اگلے ہی دن بھارتی جنتہ پارٹی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یو پی کے پوسٹر تصویر کیا جاتا ہے جس میں یوگی جی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اور راکیس ٹکیت جی کے ہاتھ میں کچھ اور وہ آپ نے شاید تصویر دیکھی ہوگی اور اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ دلی نہیں یوگی کا یوپی ہے آپ ڈرھتے ہیں یوپی میں جانے سے یوپی میں رہنی رہی ہم ڈر سب تو مہرے سمہیں ہم تو انسانیت تو درے اگر کوئی مانا ہوتا ہے کہ اگر تو سجدہ ہم کرے وہ کئی بات ہے یوگی کو تھوڑا ہی کچھ ایسی بات ہے تو کچھ آدمی اس طرح کارٹون بنایا دے اس طرح کی بات چیتے سی کہاں کسی بات ہے جب دلی میں بیٹھے دلی میں یوپی میں ہی نہیں بیٹھے یوپی میں پاچ ستمبر کی پنچاتنی ہے جس میں کتنے لاکھوئے آدمی آمونے اس کا بھی ہو دیکھ لو ساید یوگی اسے بھی بند کر دو یا بھاج پاوڑے اسے بھی بند کروا دو یہ کیوں کر دے یہ کچھ نہیں ہے بینہ مطلب کی بات کر دے ان کی اوڈٹ گیندتی شروع ہو رہی اگر یہ نئی نئی ٹھیک کام کریں تو یہ دو ہزار بائس کے چناؤں میں انہیں لوگ اپنے آپ مجھا چکھا دیں ہم نے تو سرکار بنایا دی پر ماری سون کون رہا گنے کا ریٹ ہے پسچی موتر پردیش میں گنے کی بیلت ہے کیا کریں گنے پہ راجنیتی ہو یہاں سے گنے کا کسان برباد ہو گیا ماری بونے تیر کاٹنے تک کتنا خرچہ ہے رہا پیمیٹ کی دکھت ریٹ کی دکھت بیجلی کی اتنی سمیسے اور کیا کریں گے کس سرکار کیا کرو ہے کہ جب ہم نے سرکار بنایا دی تو کام تو یہی تو کرنے کہاں ہو گیا جب ان کی سرکار بنای پانتالیس روپے لیٹر ڈی جل تھا آج کیاڑمہ روپے لیٹر ڈی جل ہے تو ماری پر تک کھیتی پہ ہی تو فرق پڑھ رہا ہے ہم نو کہہ رہے کوئی گائیڈی وارے ہے کچھ ہے چلو اپنا باڑا بدایا لے کچھ بدایا لے کسان کیا بدا کسان کی تو یہ فصل ہے یہ انہوں نے برباد کر دی بجلی کا ریٹ ہے ہریانے میں ہریانے میں بجلی کا ریٹ دائی سو پونے تین سو روپے میں انہ ہے یہاں بائیس سو روپے میں انہ ہے اس طرح تک پڑھا ہم گنے کا ریٹ ہریانے میں ساڑھے تین سو ہے یہاں سوہ تین سو ہے تو کیا ہوگا ایک آخری سوال میرا آپ سے ہے آپ اور آپ کے بھائی راکیس ٹھیک ہے جی آپ کے بیٹے گورو ٹھیک ہے جی تینوں شکریہ کسان راجنیتی میں دکھائی دیتے ہیں کسان آندولوں میں آنے والے چناو میں کیا آپ تینوں میں سے آپ کے پریوار میں سے کوئی چناوی میدان میں دکھائی دے گا نہیں کوئی نہیں ہا تو کچھ نہیں نہ کوئی بچار ہے نہ کچھ مم لڑتے ہیں ہم تو یہی سیوہ کرو جاؤں گے کسانوں کی جس طرح کی بات ہے راجنیتی میں نے کہا ہم نہیں سیوہ کر پینے گے پھر ہم تو ہم تو یہی کہے جو ان سے بھی سرکار آو گی جو اگر کسان کے پاکس میں کام کرے گی تو کچھ نہیں بات چیت ہمنا سرکار چلاو جاؤ جیب بھی کسانوں کے بیرود میں سرکار رہے گی تو ہم آندولوں میں اٹھا ہوں گے کوئی بھی سرکار آو ہم کوئی نہیں نہ ہمیں کسی کو اوٹ کہنے رہے ہم مددان واہ کر لو جہاں جس کی جیمہ اپنی اوٹ دے لو اے رائنے دیکھ سنگٹھا نہیں ہے اس میں کوئی بھی آدمی اس کا لالہ چینا کرو یہ تو جنتا ہے جنتا جسے بھی دے گی جو ماہو لوگاپنا ہو کرتے رہے ہم تو کسان آندولن ہے صرف کسان آندولن کے لیے آئی ہو کر رہے اور اسی میں کرو جاؤں گا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ نریش ٹکیٹ جی تھے اور جو کسان آندولن دلی کے تمام بورڈرز پر چل رہا ہے ان کی قیادت ہے اس میں ان کی لیڈرشپ ہے جس میں آندولن شروع کیے جا رہے ہیں اور آگامی جو پان ستمبر کو کسان ماہ پنچایت مزفنگر میں ہونے جا رہی ہے اس کے لیے جیتوڑ مینت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں کسان جمع ہوں اور کسی طرح سے اس آندولن کو ایک نئی دھار دی جا سکے